اسلام علیکم اچھا پہ ٹاپک کے نام ہے پلازما ممبرین جو کہ بہت آسان اور سمپل جیٹا ٹاپک ہے اگر پلازما ممبرین کو دیکھا دے گی آؤٹر موسٹ لیونگ سیل کے اندر باؤنڈری ہے جو انیمل سیل میں آپ کو نظر آتی ہے جو کہ کورڈ ہوتی ہے سیل وول سے پلانٹ سیل کے اندر ہے مطلب پلانٹ سیل میں یہ کورڈ ہے سیل وول سے اور آؤٹر موسٹ باؤنڈری کس کی ہے انیمل سیل کی ہے اگر دیکھا دے گی ہم پلاسما ممبرین کو ایک اور بھی نام دیتے ہیں دیار آل سو کول سیل ممبرین ہے کافی زیادہ اورگنلیز کے پاس دیکھا جائے تو آپ کو ممبرین نظر آتی ہے کچھ سنگل ممبرین باؤنڈڈ ہوتے ہیں جیسے انڈوپلازمی ریٹیکیولم گولجی اپریٹس اور ویکیول اور کچھ ایسے اورگنلیز ہیں جو ڈبل ممبرین باؤنڈڈ ہوتے ہیں جیسے کلورو پلاس ہو گیا مائٹو کونڈری ہو گیا اور نیوکلیس ہو گیا جہاں بھی ممبرین کا ذکر آتا ہے ممبرین کے پاس تین چیزیں موجود ہوتے ہیں ایک ہے پروٹین ایک ہے لیپرڈ اور ایک ہے کاربو ہارڈیٹ مطلب ان تینوں چیزوں سے مل کر پر بننے والی آپ کے سامنے ایک سرکچر ہے جس کا نام کیا پلاسما ممبرین ہے اب یہاں پر پروٹین کی جو تعداد ہے وہ سکسٹی سے ایٹی پرسنڈ ہے لیپرڈ فورٹی یا ٹونٹی پرسنڈ ہوگی اور کاربو ہارڈیٹ پلاسما ممبرین کے ادھر بڑی سمال اماؤنٹ میں موجود ہوتی ہے اگر لیپرڈ کی بات کی جائے تو تین کلاسز ایمفی پیٹھک ایک لیپرڈ ہے جو کہ دو آپ کہہ لیں کہ جس کو پوسٹی اور نیکٹی چار دونوں موجود ہوتے ہیں ایمفی پیٹھک یہ تین کلاسز کی طرح آپ کو یہ لیپرڈ نظر آتی ہے پلاسما ممبرین دوسری جو لیپرڈ ہے فوسفو لیپرڈ ہے گلائیکو لیپرڈ ہے اور سٹی رولز ہے مطلب یہ چار جو آپ کو لیپرڈ نظر آتی ہے پلاسما ممبرین کے اندر پر بھر سب سے زیادہ جو موجود ہوتی فوسفو لیپرڈ ہے مطلب تین کلاسز کی ہوتی ہے ایمفی پیٹھکی ہے اگر میں مثال کے تو ایمبر پلاسما ممبرین کو ڈیٹیل میں لے کر جاتا ہوں تو ایک موڈل فلوڈ apex موڈل یہ فلویڈ موڈل ڈیویلپ کنے والا جو سینٹس ہے اس کا نام ہے جونتھان سنگر اور گارتھ نکولسن یہ دو سینٹس نے بتایا کہ یار ممبرین کا جو سٹرکچر ہے جو اس کا پورا کا پورا جو فیچر ہے وہ کس طرح ہوتا نائنٹین سیمڈی ٹو کو انہوں نے بتایا کہ جو آپ کے سامنے ممبرین ہے اس کے اندر پروٹین ہے اور پروٹین ایمبیڈڈڈ ہوتی ہے دھسی ہوتی ہے لپڈ بائی لیئر کے اندر ایزا موزیک مینر موزیک مینر کہتے ہیں ایر ریگولر ارنجمنٹ ہوتی ہے اور ایر ریگولر ارنجمنٹ کس کی بیٹا پروٹین کی ہے کس کی اندر لپڈز کے اندر یہ ساری جو سٹریٹمنٹ دینے والا سینٹس ہے وہ ایک سنگر ہے اور ایک اونا نکولسن ہے یہ آپ کے سامنے میرے بیٹا میں نے بنا دی ہے پلازما ممبرین فلویڈ مزیک موڈل کے مطابق یہ آپ کو جو دو لیئر نظر آ رہی ہے یہ لپڈ بائی لیئر ہے یہ اس کا ہیڈ ہے یہ ہیڈ ہے ہیڈ پولر ہوتا ہے اور یہ جو آپ کو نیچے ڈنڈے نظر آ رہے ہیں یہ اس کی ٹیل ہے جو کیا ہے بیٹا نون پولر ہے اگر میں اے کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے ایک فوسفور لیپڈ ہے یہ اس کا ہیڈ ہے اور یہ اس کی ٹیل ہے ہیڈ کیا ہے ہائیڈروفیلک ہے پانی کو اٹریکٹ کرتا ہے جو پانی کو اٹریکٹ کرنے والا پارٹ ہوتا ہے اس اس کو ہائیڈروفیلی کہتے ہیں یہ جو ہیڈ ہے یہ باہر کے طرف ہوتا ہے واٹر کی طرف باہر کے طرف اور اندر کی طرف اللہ پانی کی طرف اگر نظر آتا جو ٹیل ہے یہ ہائیڈرو فوٹوک ہے پانی کو ریپل کرتی ہے اور پانی کو ریپل کرنے والے کونھ سا بار ہوتا ہے ہائیڈرو فوٹوک ہائیڈرو فاوٹوک ٹیل فیس کرتے ہیں ایچ ادر یہ ایک دوسرے کے آمنے سانے ہوتی ہے ٹیل اور جو باہر کے طرف وہ بھی ہیڈ ہے جو باہر پانی ہو یا اندر پانی ہو باہر اور اندر کے طرف جو آپ�و پارٹ نظر آتا ہے فوسفور لپڑ کا جو آپ کے سامنے ہیڈ ہوتا ہے اسی طرح یہ جو آپ کے ساتھ نے پلازما ممرین ہے اس کے پاس موجود ہے پروٹین ایک ہے انٹرینزک پروٹین ایک ہے ایکسٹرینزک انٹرینزک اندر والی ہوتی ہے مطلب جو امبیڈڈ پروٹین ہے اندر والی جو موجود ہوتی ہے جو پورے کے پورے پلازما ممرین کو کور کر رہی ہے وہ انٹرینزک پروٹین ہے جو باہر موجود ہوتی ہے ایکسٹرینزک پروٹین ہے جو سرفس پروٹین ہے تو باہر والی ایکسٹرینزک پروٹین ہے اور اندر والی کونٹس ہوتی ہے انٹرینزیک پروٹین ہے آپ کو اس پوری ممرین کے اندر یہ سٹرکچر نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے دانے جو میں نے بنائے ریڈ کلر کے ان کو کولیسٹرول کہتے ہیں کولیسٹرول یاد رکھنا یہ بھی لپڈ کی ٹائپ ہے جو ایمبیڈڈ ہوتے ہیں انٹیریئر اندر کی طرف جب موجود ہے ایمبیڈڈ وہ کولیسٹرول ہے اس کا رول یہ ہے کہ سٹیابیلٹی دینا پوری پلازما ممرین کو سٹیابیلٹی دینا ایمبیڈ جو لس پرمیبل بناتا ہے پانی کے لازے جو واتر کو لس پرمیبل بناتا ہے وہ بھی کون ہے بیٹا کولیسٹرول ہے ایمبیڈ کے ایمبیڈ سولیبل مولیکیولز اور پانی کو اندر اور باہر جانے سے روکنے والا وہ کولیسٹرول ہے اور سٹیابیلٹی دینا والا کون ہے کولیسٹرول ہے اب بات کرتے ہیں کاربو ہائیڈڈ کی اکثر کاربو ہائیڈڈ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہے اگر وہ پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہے تو آپ گلائکو پروٹین کا نام دے دیں گے اگر کاربو ہائیڈڈ دیکھا جائے وہ لپڈ کے ساتھ اٹیچ ہے تو آپ اس کو گلائکو لپڈ کہہ دیں گے مطلب کہ کاربو ہائیڈڈ اٹیچ ویڈ لپڈ دیا کو گلائکو لپڈ ہے اور اگر کاربو ہائیڈڈ اٹیچ ویڈ پروٹین دیا کو گلائکو پروٹین ہے اگر میں کہہ تو تینوں کو ملاو کاربو ہائیڈڈ لپڈ اور پروٹین تینوں کو کٹھا نام دینا تو آپ گلائکو کیلکس کا نام دیں گے تو گلائکو کیلکس یا گلائکو لپیڈ یا گلائکو پروٹین گلائکو کا مطلب ہوتا ہے کاربو ہائیڈر لپڈ آگے تو کیا ہوگا کاربو ہائیڈر پلس لپڈ is equal to گلائکو لپڈ اگر کاربو ہائیڈر پلس پروٹین is equal to گلائکو پروٹین ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے فلویڈ مزید موڈل پیش کیا ہے اگلا جو میرا ٹاپک ہے اسی کے اوپر ہے اس کا نام کیا پلازمہ ممبرین کا فانکشن ہے ڈیٹیل میں لیکچر لینا چاہتے ہیں تو کافی زیادہ بورڈز میں آن اٹویشن پڑھا بھی رہا ہوں آپ میرے سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں بروچے سانو فیڈل بورڈ ہو کے پی کے بورڈ ہو ایون کے ایون جو سندھ بورڈ ہے سب کے جو لیکچرز وہ میں نے ریڈی کر کے بنا کے رکھی ہوئے ہیں کونٹیکٹ کی جگہ آب آوڈ میں نمبر ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو لیکچرز اور نوڈز وہ بھی شیئر ہوتے جائیں گے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر